ان کو اہد تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ وہ کبھی تلوار نہیں اٹھائیں گے تلوار نہیں اٹھائیں گے میں آپ کو دکھاتا ہوں عزیزو یہ کتاب ہے اصول کافی جلد نمبر ایک چاپ دارالکتب الاسلامیہ یہاں پہ صفحہ نمبر دو سے اکاسی میں ملاحظہ فرمائی ہے حدیث نمبر چار یہاں پہ ایک بہت لمبی حدیث ہے یہ حدیث نمبر چار جو ہے اس میں خلاصہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات سے پہلے اللہ تعالی نے جبرائیل کو بیجا میکائیل کو بیجا اسرائیل کو بیجا اسرافیل کو بیجا ملائکہ مقربین کو بیجا ان سے فرمایا کہ سب کو گھر سے نکالو سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام کو زہرائی عطر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن امام حسین علیہ السلام کہ میں امن عہد لینا ہے تو اللہ نے ان کو بلایا عہد نہیں دیں گے تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرما اللہ کی رضا یہی ہے میرے سر آنکھوں پر مجھے زلیل کیا جائے مجھے خار کیا جائے گا میں صبر کروں گا تلوار نہیں اٹھاؤں گا پر ملائکہ نے کہا یا رسول اللہ ان سے وعدہ لے لو کہ انتحاق الحرمہ وہ حرمت جو اللہ کا حرمت ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرمت ہے وہ منتحق ہو جائے گا وہ منتحق ہو جائے گا اس کے حد کے حرمت کی جائے گا رضا امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دہنیں مبارک سے کہ جبرائیل یہ کہہ رہا ہے تو میں تو میں غم سے مو کے مو کے بل زمین پہ گرا غم سے میں مو کے بل زمین پہ گرا اور میری چیخ نکل آئی پکار نکل آئی یہ کیا امتحان ہے یا اللہ مجھ سے لے جائے گا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ ہی کہہ رہے ہیں یا علی کہ یہ نہیں جائیں گے آپ کو وعدہ کرنا ہوگا کہ جو بھی ہوگا آپ کو ہر آلت میں صبر کرنا ہوگا تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ کا یہ حکم ہے یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے اللہ یہی کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے موسیقی سلیم ابن قیسل حلالی یہ جہاں پہلی کتاب ہے اور وہ شائر اور میرے پانچہ پہ دنیا جن ہی جدائی ہے اس کتاب ہے اور احتجاج قبرسی نے اگر لگیا بسارے حوالے سلیم ابن قیسل ہے یہ کلینی جڑا ہے کتاب کافی تھا حوالے زندہ کتاب سلیم ابن قیسل ہے اس بندے نے ایسا کٹ کر چرایا اور دنیا حراکیا نہ ہو جا اپنا پسا خود شیعہ نہیں چکا کہ سلیم ابن قیسل ہے حضرت عریضے ساتھی ہیں عام منبت حضرت عریضے ساتھی ہیں جو بھی سی جرین خدا ہندے ساتھی ہیں وہ اپنے آگی سا رہا یہ ہوا چاہے ہیں پتا کوئی لگا بھیکی آہ ہی نیک سی بات سی گمنام آدمی اکھیا سلیم ابن نے کہا اور وہ اپسانہ کی لکھ لے کہ حضرت عبن یوسف نتایا بن انگریس تار کر کے سزاد نے آیا تو دور گیا فارس دور گیا یعنی دین جلوں پر بازندے سینٹ پال ہو رہے ایدہاں گمنام بندے ایدہاں گمنام بندے ایدہاں گمنام بندے فارس دور گیا اور وہ کہے کاظمی کو پناہ لے جدا نہ ابان انہیں ابھیے گیا انہیں کھوڑے ساری عمر رہا کچھ نہیں دسیا مر لگیا کہاں لگا یاد تو میری بڑی خدمت میں انہوں بڑا سمال رہا تیرا میرے تیک حق بندہ ہے میرے کوئی کتاب ہے جیلے میں صرف مر لگیا تینوں ہونتے کے چلے اور میں ساری زندگی کے سن جتی لکاہی ہے اے سور اے آپ خود منہ نہ لیں گا گم رکھی اور اے سبان ابن ابی عجیاش تو سوال کسے شیعہ نے انہوں بھی حوانی لگی دنیا کے ایسی کلے نے انہوں پہلایا پھر انہوں دے گیا بھی رکھی کہ دعا میں انہوں نے نہ دستی کوئی خاص خاص بندے لب بڑنا جلے گل کھولنا انہوں نے چھپاک یعنی دین کے راز کے پوشیدہ کے فراج جی طرح اس ہے میں خفیہ کاروبار سلیم ابن نے کیسا رہلالی اور ابان میں ربی عجیاش ابان میں ربی عجیاش جن نے شیعہ دے گردے آلم پہلے گزرے سارے آن دے لا جلدہ فضل ہے زہی کوئی سے آنے جل کرو نکمہ بن وہ دی گل سنائی کہ دنیا اللہ کی میں نے کتاب دے گیا سلیم ابن کیسا میں آف ہے آفے ہر خود شیعہ دے آلم نہیں پچھن گیا بھی زہی زہر نے کری ہے امام شعبہ رحمت اللہ علیہ جلیم امیر المومن کے حدیث وہ انہیں سنگھ میں اپنے گلی دا پشاوٹی روانا اوہ منویزنان جلدہ پچھا رہا کہ میں اس عبان تو پیروید کروں ایدہ چھوٹھار بے ایمان میں کھوتے دا پشاوٹی روانا اوہ منو قبول ہے اس تم آنے کی روید اور کبھی امام تھا فرمو دے لائن یزن یا رجل خیل انہیں یا رجل آفان اے جرا شعبہ امیر المومن بخاری نسمن تو پینا حدیث اندازم زنا کرنا جے بندہ وہ گناہ تو حلقہ کے سابان پر رہت ایبان ایدہ چھوٹھار بے ایمان آدمی ہے اے جسو روید کرنا زنا سے لگا اس مندین فضائی نائت تو پینا کسی پتا نہ پتا سلائم ابنے کیس گملا ساری عمر ساری عمر ہی دوسرے مر لگیا آگا میں کتاب پھڑاتی گامینا دسیلو کہا کے رکھی کتاب جو کچھ میں بیان نہیں کہتا گوڑیاں چل گا کوش ایسا حساس بیان کیتا شیطان ہی نہیں سوچ تو بات رہے سنو پتا لگ بات حدیث اولون انہو موضوع راقات حدیث نے آرمان چھان بین کر بے حضرت فاطمالا نا لے جالی بنائی جی تاکہ لوان روایات ہے نا گئیاں نا لنے کو ختم جتا کل تو حضرت حدیث آگے آگے انسو اکتہ دیلی ویلہ بات آئیں جرا حضرت حدیث مجرہ کی شرح غیب رمانی ہے تو پوری حرز جالی یا لفظ دیلی مشکل آئے دیلی تشریح تکرانگے ورآن اکثر مجرہ من حدیث الغیب اتوار جاریت انہا اگر مجرہ تسنہ واللہ عالم اور زیادہ ہم نم دنیا رویتہ دیلی مجرہ ہے لنم دنیا رویت شرح پوری اکتہ او یہ دنیا ہے بناوتی مگر بناؤ نوالے نے پیوز کا اگری بری اس تو یہ ختمہ جڑا ہے کہ لوگ اپنی نصر زبان نہیں جاتے شیعہ گروہ جنب عالم حفظ کران دے